اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاپ ٹو اور میں ہوں آپ کا معذبان مناظر علی ناظرین زہیر احمد کالو صاحب کا شکریہ کہ آج پھر انہوں نے ہمیں ٹائم دیا آج ہم بات کریں گے کہ بیوی کے لیے جو شہر کی قدر و منزلت ہے وہ کیا ہے زہیر صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس سوالے سے میں صاحب سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنا رو ایک عورت نا گھر تھا ان کا غریب سے میاں بیوی رہتے تھا تو ان کا جو دروازہ نا وہ ٹوٹ گیا گھر کا تو وہ اکثر گلا کرتی تھی وہ کہتی تھی اپنے میاں کو باہر باہر کے دروازہ لگوا دیں دروازہ لگوا دیں میں نے پردہ لگوایا دروازہ لگوا دیں شوہر نے کہیں سیدھر ادھر سے کرکڑا کے دروازہ لگوا دیا کچھ دنوں بعد وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی شوہر بیوی اکیلی رہ گئی یا بچے رہ گئے بچے تو ان کے گھر میں رات کو ایک چور گسایا دیوار پھلان کے وہ جا گئے انہوں نے دیکھا وہ چور کو پکڑا چور کو دیکھا نکاب وغیرہ ٹائد وہ ہم سایا تھا تب اس بیوی نے جو تاریخی جملہ بول گیا کہ میرے گھر کا دروازہ تو میرا شوہر تھا یہ لکڑی کا دروازہ تھوڑی دروازہ ہے عورت کی ساری عزت اس کا سارا مقام اس کے عزبن سے ہے معاشرے میں کہیں بھی سسرال میں مکے میں اگر خدا نہ خواستہ فرض کریں آپ آپ نہیں رہے میں نہیں رہا اچھا مثال کے طور پر ایک شوہر جو ہے اس میرے بچے نے ایک روپے کی ٹوفی لینی ہو وہ ایک روپیا کس سے لے گا ماں سے مانگے گا ماں وہ ایک روپیا کس سے لے گی یا وہ اپنی ماں سے مانگے گی یا وہ اپنی ساس سے مانگے گی یا وہ اپنی بھابی سے مانگے گی دیورانی سے مانگے گی جٹھانی سے مانگے گی کیا کہتے ہیں اسے نند سے مانگے گی کسی سے تو مانگے گی اسے مانگنا پڑے گا اب یہ اس کے اوپر وہ ایک روپیا ایک روپے کی ٹوفی اس کے بچے کو لے کے دیتے ہیں بچہ سکول جاتا ہے بچے کی فیس بچے کے کپڑے بچے کے کھانا بچے کا فروٹ بچے کے کھلونے ہر چیز جو ہے وہ جب اسے مانگنا پڑے گی نا تب احساس ہوگا کہ وہ کیا ہے اس کے لیے اس کے بچوں کے لیے شوہر کیا ہے پھر پتہ چلے ایک دن کے لیے کوئی یہ سوچ لے کہ یہ میرا میاں نہیں ہے نہیں رہا دن میں کوئی دو ہزار چیزیں ہوں گی جو اس کے شوہر کی باعث ہوں ایون آپ گھر سے نکلیں تو کوئی یہی سوچے گا یہ فلان کی بیوی ہے اگر وہ فلان نہ رہا تو پھر یہ ازاد ہے ہر ایک نظر ڈالے گا اس کی عزت اس کی قدر وہ اس کا اطراعہ کے چلنا اس کا کسی سے تڑلے سے بولنا سر نہ جھکانا ایک مان جو ہوتا ہے مان سارا کچھ وہ عزت بنے چاہے وہ جیسا چاہے جیسا بھی ہو کم ہو کم کماتا ہو غریب ہو جیسا بھی ہو معذور ہو جیسا بھی ہو اگر اسے پتہ چل جینا ایک دن کے لیے اسے احساس ہو جائے گی ہے اسے وہ سہارا چھینے تو اسے پتہ چلے بے سہارا بے سہارگی کیا ہے اس کائنات میں حضور پاک نے اللہ کے لاوہ سجدے کا قدر دی اگر کہا کہ سجدہ جائز ہوتا ہے کسی کو اللہ کے سوا تو حزبن کو ہوتا ہے شوہر کو ہوتا ہے بیوی کے لیے مجازی خدا وہ بیوی جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اسے نراز ہو اور وہ چلا جائے دنیا سے یہ بڑی بات آپ کر رہے ہیں وہ جنتی ہے اگر اس کا میاں اس سے خوش اس سے راضی ہے اس نے کرنا کیا ہے اس نے وہ ایک رائٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گھر سے صبح نکلتا ہے تو عورت کے ہاتھ میں اپنی عزت ایسے بند کر کے اس کی مٹھی میں دبا لیتا ہے اس کی عزت وہی ہے اس نے سبھال لیا ہے اور وہ اس کا پردہ ہے وہ اس نے اس نے اس نے رکھا ہے اس نے سنبھال لیا ہے یہ ایک چیز صرف عورت سوچ لے تو شاید گھر میں سارا کچھ ہی ختم ہو جائے اور یہ یہ ون سائیڈل بھی نہیں ہے اور عورت مرد کے لیے اب بیوی کیا ہے اس کے ہر چیز کی زامن اس کے چار سار چیز کی محافظ اور جو بیوی ہے آپ گھر میں دس ملازمائیں رکھ لیں جیسے گھر کو بیوی رکھ سکتی ہے جیسے آپ کے بچوں کو آپ کی بیوی سنبھال سکتی ہے دنیا کی کوئی اور عورت نہیں سنبھال سکتی ہے کوئی اور عورت بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ جملہ آپ ہماری باپی سے ڈرک ہے تو نہیں 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 وہ تو ماشاءاللہ بیلنس کر رہے ہیں آپ میں نے یہ شاید باتیں اسی کو دیکھ کر سکھتی ہیں جیسے وہ سنبھال سکتی ہے چیزوں کو اور کوئی سنبھال سکتا میرے بچوں کو نہیں سنبھال سکتا میری چیزوں کو خیال نہیں رکھ سکتا یہ دوسر ہے آپ کو نہیں پتا کپڑے کی در آپ کا جوتے کی در آپ کا کھانا کی در آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایک چیز کوئی بھی ویسے آپ کی ماں ویسے نہیں کر سکتی خیال آپ کی وہ جو دنیا ہے گھر کی اس کی وہ مینجر آپ کی زندگی کے وہ کہتے ہیں جو ہے راستہ ہی وہ دیتی ہے سارا کچھ ورنہ آپ تو بکھرے ہوئے اس کے بغیر پر شہر کی بھی زندگی کوئی نہیں پھر دونوں طرف وہ بھی بیسے قدر و منظر جہاں پھر اس کی نظر میں پھر بیوی بھی اسی طرح سوکھا ور درخت دیکھا اپنا گبی اکیلا کھڑا بہت زیادہ وہی ہے پھر شہر اس کے اوپر بہار اس کے اوپر پھل اس کے اوپر پھول وہ سارے اس کی بیوی کے بیس زہیر صاحب بڑی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں دل تو نہیں کرتا کہ نشست کا اختتام کریں لیکن مجبوری ہے زہیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین گفتگو آپ نے سنی آپ نے بھی آراء کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور کرنا ہے چینل ہمارے کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو شیئر کریں تاکہ معاشرے کی اصلاح کے لئے جو کردار امدہ کر سکتے ہیں وہ کریں آج کی ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ